بسم اللہ الرحمن الرحیم راولپنڈی کے ایک فوجی ہسپتال میں پہنچا دیا گیا اور ان کے وقلہ کا کہنا ہے کہ وہاں پہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لیکن اب عدالت کی طرف سے انہیں صرف آج کے لیے حاضری سے استثناء دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ وہ پیر کو عدالت میں پیش ہو سکیں گے اور کچھ حلقے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کو خرابیہ صحت کی بنا پر یا کسی غیر ملکی دباؤ کی بنا پر بیرون ملک بھی بھجوائے جا سکتا ہے گو کچھ عالی سطح حکومتی ذرائع نے ان خبروں کی تردید کی ہے لیکن بدستور یہ خبریں میڈیا میں زیرے بحث ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد بلیگو رحمان صاحب مزیر مملکت برائے داخلہ منسٹر آف سٹیٹ فور انٹیریئر مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائٹ انامو رحمان صاحب جو کہ جی ایچ کیو کی جیک برانچ میں کام کر چکے ہیں اور وکیل ہیں ایک لیگل ایکسپرٹ کی حصیت سے ہم نے ان کو بلایا ہے اور یہ پرسوں ریٹائٹ فوجیوں کی اس تقریب میں بھی موجود تھے جہاں پہ کہ پرویز مشرف صاحب کا ویڈیو خطاب سنوا گیا ان سے پوچھیں گے وہاں پہ یہ کیوں گئے اور ہمارے ساتھ پرویز مشرف صاحب کے وکیل جناب خالد رانجا صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم ذرا آپ کو بتا دیں کہ پرویز مشرف صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو اس وقت وہ ہمیشہ ایک کہتے تھے کہ میں نے ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کیا ہے تو اس وقت ان کا لب و لہجہ اور انداز کیا تھا ذرا دیکھ لیجئے کمانڈ کوئی ڈسک پہ بیٹھ کر نہیں کیا میں نے کمانڈ فیلڈ میں کی بھی ہے جھنگیں لڑی بھی ہے سامنے ایکشن دیکھا ہے خطرہ دیکھا ہے تو یہ ایک چھوٹا تھا کلپ اس لیے دکھایا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے ہمیشہ ایک کہا ہے کہ وہ ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے اور انہوں نے دو جنگیں لڑی ہیں لہٰذا آج اگر ان کے کچھ ساتھیے کہہ رہے ہیں کہ وہ خرابیہ صحت کی بناہ پر ہسپتال گئے ہیں تو ہمارا ایک خیال ہے کہ شاید وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے اور ان کے جو بہت قریبی ساتھی ہیں وہ خرابیہ صحت کی بناہ پر ان کے باہر جانے کی جو خبریں ہیں اس پر کیا تفسرہ کریں جناب احمد رضا قصوری صاحب نے ہمیں کیا بتایا ہمارے جو ہستال ہیں وہ کھوکے ہیں نہ ماندوائی ہیں نہ ڈاکٹرز ہیں اور انویری بلی آپ دیکھتے ہیں ہمارے سیاستدان جو ہیں یا ہمارے بیروکیٹس ہیں وہ ان کو ڈاکٹر لکھتے تھا ہے کہ یہ جناب ان کا علاج جہانی ہوتا تھا تو وہ کرومل ہسپٹر اور دنیا کے بہترین ہسپٹر میں سرکاری خرچے و داخلہ ان کا ہو جاتا ہے اور حلاج ہوتا ہے اگر اس میں بھی اگر ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کا بیماری ہے اس کا حلاج پاکستان میں ممکن نہیں تو اس صورت میں ان کو بجانا پڑے گا اب ہم بات کرتے ہیں جناب خالد رنجا صاحب سے السلام علیکم خالد رنجا صاحب سلام علیکم جی رنجا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے رنجا صاحب یہ بتائیے کہ قانون کیا کہتا ہے کہ اگر پرویز مشرف صاحب کی طریعت خراب ہے اور جو راولپنڈی کا فوجی ہسپتال ہے وہاں پر ان کا علاج ممکن نہیں ہے تو کیا آپ عدالت سے یہ کہیں گے کہ انہیں علاج کے لیے برون ملک بھجوا دیا جائے اور قانون کیا کہتا ہے اس میں جن عدالتوں سے ان کی بیل ہوئی ہے کہ وہاں سے وہ حجاز مانگ سکتے ہیں اچھا یہ آپ نے دریا کو کوزو میں بند کر دیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن عدالتوں میں پرویز مشرف صاحب کی اکبر بکٹی کیس میں زمانت ہوئی بین ازیر بھٹو مرڈر کیس میں زمانت ہوئی ججز نظربندی کیس میں زمانت ہوئی تو ان عدالتوں پر آپ کو بطور وکیل اور پرویز مشرف صاحب کو بطور ملزم اعتماد ہے اور وہ عدالتیں انہیں برون ملک جانے کی اجالت دے آپ نے پوچھا ہے طریقہ کار کیا ہے اب وہ عدالت اجازت دے نہ دے وہ لہذا بات ہے بات تو یہ ہے کہ آپ پوچھا ہے what is the legal requirement ٹھیک ہے legal requirement یہ جہاں عدالت آپ کو بیل بان دیتی ہے آپ بیل بان دائر کرتے ہیں اگر آپ نے مل سے بات جانا ہو تو پھر آپ استثناء لیتے ہیں اس عدالت سے ٹھیک ہے یا اگر آپ بیسے چلے جائیں تو پھر وہاں سے آپ لکھیں گے کہ یہ مجھے آنا پڑا میں آپ سے التجاہ کرتا ہوں کہ میری حاضن معافی کی جائے ٹھیک ہے تو یہ legal position آپ نے میں بتا دیا اچھا اب اس پہ بلیور ایمان صاحب آپ وزیر مملکت براہ داخلہ ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو آج سارا دن بحث چل رہی تھی کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں اور وہ پرویز مشرف صاحب کو پاکستان سے باہر لے جانا چاہتے ہیں تو کیا کوئی ایسی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میر صاحب سب سے پہلے تو آ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ واقعہ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ ہسپتال جانا پڑا ہے مشرف صاحب کو تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے اور ہر شخص کی جو بنیادی حقوق ہیں وہ بلکل قائم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے یہ بات کی تو یہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک منگڑت بات ہے چوبیس نومبر کو پرائم میسٹر میاں نواز شریف جب نیو یورک کا دورہ کر رہے تھے وہاں پہ انہوں نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ تو بہت سے وزرائے خارجہ اور وزرائے مملکت سے ملاقاتیں کی تو وہاں پہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا ان کو پاکستان کا امیٹیشن اور اسی امیٹیشن کی بیس پر پہلے سے تیاریاں بھی تھیں اور ایجنڈا بھی تیار تھا اور اس کے لئے وہ آ رہے ہیں اس کا اس واقعے سے یا آج کے واقعے سے یا مشہرف صاحب کے جو ٹرائل ہے اس سے ہرگز کوئی تعلق نہیں اور ایون پریزنڈ آف پاکستان بھی جب سعودی عرب کے دورے پہ گئے اور ان کے وہاں سے سعودی کنگ کے ساتھ جو ملاقات تھی تو اس میں بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے وزیرے خارج آئیں گے پاکستان اچھا اگر عدالت جو ہے وہاں پہ پرویز مشہرف صاحب کے بکلہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر دیتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے اور ان کو باہر بجوانا ضروری ہے تو پھر حکومت کو تو ان کا نام ای سی ال سے نکالنا پڑے گا مرش صاحب یہ معاملہ جو ہے اس وقت عدالت کے پاس ہے اور عدالت میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹوٹلی ان کا اختیار ہے اور حکومت جو بھی عدالت کے فیصلہ ہوگا جو بھی ڈریکشنز ہوں گی حکومت نے اپنا کام پورا کیا ہے اب عدالت کے پاس جو ہے ان کے کورٹ میں بول ہے وہ جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے اس کو ہم فالو کریں تو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنکلی پرویز مشرف عدالت کی تحویل میں یا حکومت کی تحویل میں نہیں ہے جی ہاں بالکل اس میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے پاس ہیں عدالت اس کو دیکھ رہی ہے اور جتنی بھی پیشی کے لیے بھی آ رہے تھے چونکہ عدالت نے طلب کیا تھا تو وہ آ رہے تھے اور یہ بالکل یہ بات واضح ہے کہ عدالت جو ہے اس کے فیصلوں کو حکومت کو بھی ماننا ہوگا اور ان کو بھی ماننا ہوگا جی اچھا کلن نامرحیم صاحب آپ نے ایک درخواست دائر کیا ہے پرویز مشرف صاحب کے خلاف اور ان کے ان ساتھیوں کے خلاف جنہوں نے پرسوں ایک اجلاس میں شرکت کی جہاں مشرف صاحب نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا تو آپ تو خود بھی وہاں پہ گئے تھے بلکل تو پھر آپ نے اس پہ درخواست میں ستر لوگوں کے نام کیوں لکھ دیئے اور اب تو مشرف صاحب بیمار ہو گئے ہیں تو اب میرا خیال ہے آپ کو درخواست واپس لے جانی چاہیے نہیں ایسی بات نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ اکتیس دسمبر کوئی مجھے میسج ملا کہ ایکس سروسمنٹ کی وہاں میٹنگ ہو رہی ہے تو نیچری آئیم ایکس سروسمنٹ تو ہماری وہ سوسائٹی ہے میں نے کہا میں پتہ کروں یہ کس سلسلے کی میٹنگ ہے تو ہم جتنے دوستے ہم سارے وہاں پہنچے جب میں وہاں اس حال میں داخل ہوئے تو وہاں پرویز مشرف صاحب کی تصویر لگی ہی تھی اور لکھا ہوا تا فرس پاکستان فورم اور جنرل جوید عالم صاحب خطاب فرما رہے تھے اس خطاب میں انہیں ایک امپریشن دینے کی کوشش کی کہ یہ ناقابل یقین ہے کہ پرویز مشرف جو صاحب کا آرمی چیف ہیں ان پر غداری کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور یہ بات ناقابل فہم ہے اس کے بعد ان کے وکیل صاحب تشریف لائے انہیں بھی بڑا عجیب و غریب انداز اختیار کیا انہیں فرمایا کہ آج تک کسی ملٹی ڈکٹیٹر کا ٹائل نہیں ہوا تو ان کا ٹائل کیوں ہو رہا ہے یہ ان کی دلیل تھی اور اس کے بعد مشرف صاحب نے خطاب کیا اور خطاب میں انہیں بڑے انٹینشلی یہ کہا کہ میں مشکور ہوں ملٹی انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسیز کا کہ وہ مجھے سیکورٹی فرام کر رہی ہیں یہ خاص انداز سے انہیں ایک میسیج دیا یہ ایک ایمپریشن کریٹر انہیں کیا کہ جیسے ملٹی انٹیلیجنس ابھی بھی ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے اور ابھی بھی ادارے ان کے ساتھ ہیں اور اس سے پہلے بھی انہیں ایک بیان دے چکے کہ میں دیکھوں گا کہ آرمی کب تک یا راہیل شریف صاحب کس حد تک مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں پھر انہیں یہ بھی دو تین اور بیان دی یہ ایک پرسپشن کریٹ کیا گیا اور جب ہم وہاں پہنچے تو آئی ریاکٹیڈ آن دیٹ پوائنٹ اور ادھر ہی میں نے بیان دیا جو وقت ٹی وی پہ آیا مطیولہ جان صاحب اور دیگر لوگ سارے وہاں موجود تھے میں نے اسی حال کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ سارا جو گروپ ہے جو یہاں گیدر ہوئے ہیں اس میں فوجی فانڈیشن کے بھی کچھ آلکار وہاں موجود تھے میں کئیوں کو جانتا تھا تو اس کے مطابق یہ جو امپریشن ہے دینا ملک کے اندر کے فوج ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہو رہا ہے یہ بہت بڑی ایک جرم ہے اور تحذیرات پاکستان کے سیکشن ون تھرڈی ون کے تحت کہ آپ فوج کو اکسار ہیں تو اس کے اوپر بینگ ایلائل سیٹیز پاکستان آئی میجیٹلی فائل اپلی میں نے فوراں اپنے سردار عبدالزیز چانڈیو صاحب ہمارے چیرمین ہے لیگل فورم کون سے کنسلٹیشن کی لیکن انام صاحب آپ تو پرویز مشرف صاحب ہستال میں داخل ہو گئے ہیں اب تو میرے حال آپ کو درخواست واپس لے نہیں ہسپتال والا تو ایک ایشو ہے ہسپتال تو دیکھیں میں تو اس کو بہانہ سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھا جائے تو دے ون سے جب سے یہ ان کا کیس وہاں پہنچا ہے یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہے ہیں کبھی وہ باہر سے انڈے برامت دو جاتے ہیں کبھی ان کے فارموز کے باہر سے بارول برامت دو جاتے ہیں کبھی ہر روز ایک نئی چیز نہیں کہ آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دے نا نہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے یہ ان کا حق ہے کہ وہ ہسپتال جائیں چیک کر آئیں اس پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ جائیں لیکن اس کی بھی اس میں اپلیکیشن تو واپس نہیں ہوں گا کیونکہ میری اپلیکیشن نہ صرف پرویز مشرف صاحب کے خلاف ہے لیفٹن جنرل جعوید عالم اور ان کے ساتھ جو دیگر ساٹھ ستر افراد تھے مرات یافتہ جن کو ہم الفائدہ گروپ کہتے ہیں دیکھ جس کس قانون کے لیے تھا آپ ان کے خلاف کاروائی کریں یہ وان تھرڈی ون جو تازیرات پاکستان اور تھرڈی ون ڈی ہے آرمی ایکٹ کا جس کے ٹیاد اگر آپ کسی بھی سروس مین کو آرمی پرسنیل کو اکساتے ہیں فیڈل حکومت کے خلاف کیونکہ یہ جو ریفرنس دائر ہوا یا جو کورٹ بنی یہ سپرین کورٹ کے حکم پہ بنی فیڈل حکومت نے بنائی اور فیڈل حکومت نے ایک آرڈر دیا اور وہ بن گی ابھی اس کی اوپر کسی ادارے کو یہ بھڑکانا کہ وہ اٹھ کیس کو رکے اس کا مطلب ہے اس ادارے کو اکسایا جا رہا ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے آرمی تو ایک دسپلن فورس ہے آگنائز فورس ہے آپ یہ کہہیں کہ اس وقت فوج یا فوج کا کوئی ادارہ جو ہے وہ مشرف صاحب کے ساتھ نہیں ہے کتن ہو ہی نہیں سکتا یہ فوج کے کلچر کے خلاف یہ بم کا سے پھر برامت ہو رہے ہیں یہ اس میں کوئی ہماری انٹیلیجنس میں ہے کیونکہ میں انو دی ورکنگ آف انٹیلیجنس انسی اور میں فار موسٹ میں پانچ دفعہ وزٹ کر چکا ہوں آپ کہہیں کوئی انٹیلیجنس انوال نہیں ہے یہ ان کا اپنا سیٹ اپ ہے یہ وہ اپنا وہاں سیٹ اپ بنائے بیٹھے ہیں کچھ ریٹائر بندے انہوں نے ہائر کی ہوئے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا کوئی انہوں کو ایک ڈراما کرتے رہتے ہیں کتن کوئی انوال نہیں ہے اور آرمی سچا پرسٹیجیس آگنائزیشن اس کا اپنا ایک سسٹم ہے وہ کبھی بھی اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ایڈیل منصور کا ایشو ہے منصور صاحب اریسٹ ہوئے اتکڑی لگا کر لائے گیا کیا نیوی میں ریبلین ہوگی کیا نیوی کے آپ جو ریٹائر آفٹر تو انہوں نے کوئی میٹنگ بلائی کہ جو ان کے ساتھ کیا ہوگی لیکن مشرف صاحب کے وکیل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کو تھریٹس کیا جا رہے ہیں خالد رجل صاحب آپ جھرہ بتائیں گے کہ یہ جو تھریٹس کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے خیال میں آپ کو کون حراسہ کر رہا ہے ہمارے انہوں نے منصور ہمارے دوست ہیں جو لیڈ کانسل ہیں ان کی گاڑی کو مارا گیا بغیر نمک کے کالی ریگو تھی پھر ان کے جو فلیٹ ہے اس کے کمرے کے باہر کہتے ہیں کہ ساری رات کے کازی کوئی تو کوئی اس کا دوارہ خرٹارہ تھا یہ کوئی اس لیے چاہتا ہی تھا تو چونکہ وہ بحث کر رہے ہیں اور وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں اس کیس میں انہوں نے پھر دارت میں شکایت بھی لگائی ہے اور ان منصور ہمارے ساتھوں کی تیوری جنرل ہے بڑے بہت امیر آدمی ہے بڑے اچھے رکیل ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات میں اچھا تو آپ کی حال میں انبر منصور صاحب کو کون حراسہ کر رہے ہیں اب ان کا شب تو یہی کہہ گا کہ میں زندگی بہر ایسا نہیں ہوا جب سے میں اس کیس میں آیا ہوں تب سے ہو رہا ہے تو انسان کا خیال دو جاتا ہے اور انہوں نے پھر شکایت پوائیٹ نہیں کی اور کہا کہ جو ہمارے جی پروسیکوٹر ہیں انہیں ہدایت کریں کہ یہ اپنے روئیوں کو تبدیل کریں اور ہمارے ساتھ حسنہ ہو اچھا خالد رجل صاحب اب یہ بتائیے کہ پیر کو پروید مشرف صاحب کوٹ میں پیش ہوں گے اب بشرف تک کہ ان کی شیف تھی کوئی آپ تو ڈاکٹرز اللہ کریں گے تو پیش ہوں گا اچھا چلے ٹھیک ہے اتر من اللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کیا حال اتر من اللہ صاحب کے آپ کو پروید مشرف صاحب کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے میرے خالبے میں بہت پہلے عامد میر صاحب یہ کہہ چکا ہوں جس دن وہ آئے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ بڑے مضبوط انسان ہیں اور ان کا کوئی بھی کچھ کر نہیں سکتا لیکن میں بڑا احترام کے ساتھ حکومت تین و مائندے بھی ہیں بڑے ہمارے محترم ہیں اس ملک میں پیسٹ سالوں میں ہوا یہی ہے کہ باہر سے آکے لوگوں نے باغیں اور دوریں سنبھالی ہیں انہیں اپنے لوگوں کو یہاں سے قانون سے بچا کے باہر نکالا ہے اور کوئی بھی ہمارے اگر سیاسی لیڈران تھے خواہ و ذلفکار علی بھٹو شہید تھے ان کے ساتھ جو ہوا انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا اس پورے سسٹم کا سامنا کیا محترم نواز شریف صاحب خود جو ہیں لیکن پھر جب صلح صفائیہ ہوتی ہیں اور پردے کے پیچھے جب ہوتی ہیں وہ پھر دکھ کی بات ہے کم از کم عوام کو بتا دینا چاہیے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرف صاحب کو شفاہ دے لیکن ایک چیز میں کہوں گا یہ گیارہ سال اس فوج کے کمانڈر رہے ہیں جس میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید جیسے لالک جان شہید جیسے اور کئی ایک نوجوان افسر اور سپائی ہیں ان کی دلیری کے یہ کمانڈر رہے ہیں اب ان کے اوپر بھی بہت بڑا ذمہ آئید ہوتا ہے کہ وہ یہ جو ایک تاثر جا رہا ہے کہ شاید یہ ڈراما ہو رہا ہے اور ان کو باہر نکالا جا رہا ہے انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنا ہے اور ان کی جب بھی صحت درست ہو ان کو فوراں آکے عدالت کے سامنے اور عدالت پہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایک ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ نہ صرف انصاف ہو بلکہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے اور حکومت سے میری گزارش ہوگی کہ جو بھی کریں عوام کو ضرور بتا دیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن پہتے کے پیچھے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کا کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں لیکن جی باہر کی طاقتیں بھی ہیں دوسرا بدقسمتی سے جس طرح انہوں نے ایک بہت بڑی اماری ایک قومی ادارہ جو ہے جس کی بے تہا سا قربانیاں ہیں ان کو انوالو کرنے کی کوشش کی تو وہ جو اپنے پتے کھیل رہے ہیں بدقسمتی سے ان پتوں کے ذریعے وہ ایسے اداروں کو بھی بیچ میں انوالو کریں بیرونی قوتوں کو بھی کریں وہ خود یہ بلنگ بان دعوے سے کہتے تھے کہ وہ دلیر آدمی ہے ایک دلیر آدمی کی طرح آکے عدالت میں سب کو سب کو بتائیں کہ ہر ایک نے کیا 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 ہے تاکہ اس قوم میں ایک دفعہ یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی آکے سچ کہیں اپنی غلطی بھی مانیں اور دوسروں کا بھی بتائیں کہ انہوں نے کیا 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 اچھا خالد رانجا صاحب یہ آپ بتائیے کہ اس پر ذرا کومنٹ کیجئے گا کہ یہ بہت سے لوگوں کا تاثر ہے صرف عطم من اللہ صاحب نہیں اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھلے پرویز مشرف صاحب پر غداری کا مقدمہ قائم ہو گیا لیکن ان کو ہوگا کچھ نہیں تو آپ کو بھی یہ امپریشن ہے یا نہیں ہے رانجا صاحب کی لائن کٹ گئی یہ بلیگو ریمان صاحب آپ اس پر کچھ کومنٹ کریں گے کیا وجہ ہے کہ جو سیویلین گورنمنٹ کی ایتھارٹی ہے یا جو عدالت کی ایتھارٹی ہے اس پر لوگ یقین نہیں کر رہے اور یہ جو ایک تاثر ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے کہ مشرف کو کچھ نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کی وجہ سے پہلے چونکہ ہمیشہ پاکستان میں تالے آزماؤں نے اپنا کردار ادا کیا اور پھر کبھی بھی وہ اس نوبر تک بھی نہیں پہنچا ماملہ لیکن ہمیشہ صاحب آج کا پاکستان ایک بہت مختلف پاکستان ہے آج میڈیا بہت وائبرنٹ ہے آپ اصل تصویر کے جو رخ ہیں وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں آج لوگ باشعور ہیں عدالت آزاد ہے اور اس کا مظاہرہ پہلے بھی کئی جگہوں پر ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے حالات بدل گئیں اور وہ لوگ جو اس خیال میں رہیں گے شاید پہلے کی طرح اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے کی ساکھ جو ہے وہ بھی بہت ایڈ سٹیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج جو ہے وہ بھی بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سیکیورٹی جس طرح وہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں آج بھی سڑکوں پہ جتنی سیکیورٹی تھی یا وہ پولیس کی تھی یا اس میں سپیشل برانچ کے لوگ تھے یا اگر رینجرز تھے تو وہ سیول جو پیرا فورسز ہوتی ہیں پیرا ملٹری فورسز تو رینجرز اس میں آتی ہے جو کہ منیسٹر آف انٹریئر کے انڈر ہوتی ہے تو وہ سب ڈیپلائیڈ تھے تاکہ ایک بہتر طریقے سے مومنٹ ہو سکے لیکن بلیس صاحب یہ جو دو تین دفعہ مشرف صاحب کے فارمہ اس کے اردگرد سے بم برامد ہو رہے ہیں تو وہاں اس وقت یہ سکوٹی کہاں پہ ہوتی ہے دیکھیں یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے تین دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں مختلف دنوں میں برامد ہوئے ہیں اور وہ اگرچہ چھوٹے لیول پہ تھے لیکن بہرحال تھے تو اس کے لیے تحقیق ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے اور اب بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ سکیورٹی تحقیق ہو رہی ہے کون کا رہا تحقیق یہ پولیس کے جو ادارے ہیں اور ہمارے ایجنسیز بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے تہہ تک پہنچنے کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں پہ ہے جیسے کل جو ایسپلوسیف تھے ان کی بھی ابھی نیچر آف ایسپلوسیف کیا ہیں لیبارٹی ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو جو بھی ایک سٹینڈر پروٹوکول ہے اس کے مطابق وہ دیکھے جا رہے ہیں اچھا ایک ہم نے آج چیز نوٹ کیا رانجہ صاحب کی گفتگو میں بھی اور باقی جو مشرف صاحب کے مقلہ ہیں کہ کوٹس کے بارے میں انہوں نے ایک ایک سوفٹ لائن اختیار کیا اگر آپ پیچھے موڑ کے دیکھیں تو وقت کیا بتاتا ہے وقت یہی بتاتا ہے کہ ہم نے ایک صاف اور شفاف عدالتی نظام کے ذریعے قانون کا سہارا لے کے ہم نے ان عدالتوں سے ان کی بیل کرائی ہے جب ہم ان عدالتوں جا سکتے ہیں تو اس عدالت میں ہمیں جانے کا کیا خوف ہے ہمارا من صاف ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جس انداز میں ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کو کلین کٹ ملے گی اور وہ سیاسی طور پر ڈرائی کلین ہو کر ایک صاف سترے شکل میں ایک ڈیموکرائٹ کے طور پر اور بڑے پارفل ڈیموکرائٹک کردینشنز کے ساتھ وہ پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جوکرز جو ہیں ان کے سامنے کھڑے دیں حسن پائیں گے تو یہ احمد رزا قصوری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی جو صاف اور شفاف عدالتی نظام ہے یہی سے پہلے پرویز مشرف صاحب کی زمانت ہوئی ہے اور مشرف صاحب ٹرائل کا سامنا کریں گے اور ڈرائی کلین ہو کے نکلیں گے تو یہ قصوری صاحب کا اعتماد ہے عدالت پر بھی اور پرویز مشرف صاحب پر بھی کہ وہ بالکل ڈرائی کلین ہو کے نکلیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب جب بھی صحتیاب ہو جائیں گے تو وہ عدالت میں ضرور آئیں گے یہاں بھی لیتے ہیں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں وقفے کے بعد کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدد ہمارے سارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت براہ داخلہ محمد بلیو رحمان صاحب کرنل انامو رحیم صاحب اور جناب عطر منلہ صاحب اب ہم بات کرتے ہیں کراچی میں جناب سینیٹر بابر غوری صاحب سے السلام علیکم بابر غوری صاحب جی بابر غوری صاحب بابر غوری صاحب آپ پرویز مشرف صاحب کے صاحب کا اتحادی ہیں ان کے دور میں آپ کیابنٹ منسٹر بھی رہے آپ کو ان کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں آمد بھائی کہ ظاہرے میں اس کیابنٹ کا حصہ تھا جو مشرف صاحب میں دور میں تھی اور اگر اس دور میں کوئی چیز ہوئی ہے اور وہ غلط سمجھی جاتی ہے اس کا ہم سب حصہ تھے چاہے وزیر آزم ہو چاہے کیابنٹ ہو ہم سب سے بھی پھر وہ یہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ہم سب کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے جہاں تک مستقبل کے غلط میں سوچتا ہوں کہ ان کو اکیلے ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ انصاف نہیں ہوگا یہ انتقام ہو جائے گا اور جہاں تک جو لوگ ریسائٹ کر رہے ہیں کل تک وہ دعوی میں ان سے بٹیگے کرتے تھے ان سے اینار ہوتا ہے کرتے تھے ان سے الیکشن کی ساری تہیارے ہو رہی تھے کون کون سی چیٹے چاہیے کون سی نہیں چاہیے یہ منیج کیا گیا الیکشن بھی آپ کو پتا ہے کیسے کیا گیا کون سی انٹرنیشنل قوت کا پریشر تھا جو یہاں پہ ان کو لائیا گیا اور جہاں تک بیرونی علاج کی بات ہے تو یہ تو فیملی کے اوپر ہونا چاہیے اور ہمارے بڑے بڑے نام ہے سیاستدانوں کے جو آج کی سیاستی پولٹیکل پارٹیز میں موجود ہیں جنہوں نے وہاں باہر اپنا دن کا علاج کرایا ہے آپریشنز کرایا سب کرایا ہے تو یہ مشرف کو بھی ہونا چاہیے ہم کیوں ایک آدمی پر ٹارگٹ کریں ایک آدمی پر جب کوئی آدمی اگر کئی پھل جائے یا وہ کسی پرابلم میں ہو ہم اس کے اوپر اور چڑھ جائیں اور کڑی سائے کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں لیکن بابرگری صاحب آپ کی بات دلکل درست ہے کہ وہ اکیلے وہ ٹارگٹ ہو گئے ہیں اور اس وقت سب کو ان پر چڑھائی نہیں کرنے چاہیے لیکن اتھر منیلا صاحب یہاں بیٹھے ہیں بڑے سینئر وکیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروید مشرف صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے کولم نے گا رہا تاولہ کاسبی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ پروید مشرف کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تو یہ بھی تو ایک امپریشن ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں وہ سکتا ان کا تذیرہ اس لحاظ وہ ایک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہوں جو ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے خاص طور پر آرمی صاحب ہمارے ہیں خاص طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آرمی میں ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا لیکن جنرل اگر آپ بات کریں جنرل اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہر آرمیوں کی واہ واہ کرتا ہے اس وقت جو ہے وہ اس وقت کوئی بلہ نہیں کہتا سب بھی کی بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اب جو ہے وہ عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے اگر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا وہ کوٹو میں جائیں انہوں نے زمان پکرائیں اس کوٹ میں بھی جائیں لوگ کے مطابق کامنا چاہیے کسی کو سگل آؤٹ نہ کریں ٹھیک ہے ان کے مطابق جتنے لوگوں نے سپورٹ کیا جتنے ان کے ساتھ ٹیم میں تھے جنہوں نے انگوانڈوز کیا اور بار اککتوبر سے پہل کریا بار اککتوبر سے پہل ہونے تھے دنیا بار اککتوبر ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل میرے میرے ساتھ عطر من اللہ صاحب موجود ہے عطر صاحب ذرا مقصران یہ بات بتائیے کہ کیا یہ بات جینمن نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل اگر کرنا ہے تو پھر بار اککتوبر انیس سو نانوے سے کیا جائے دیکھیں میں بلکل سمجھتا ہوں کہ بار اککتوبر ہی سے ہونا چاہیے اس میں بھی کوئی شک نہیں جو بابر غوری صاحب نے کہا ہے کہ آدھی سے زیادہ ایلیٹ جو ہے بلکہ تمام ایلیٹ جو ہے وہ اگر مشرف کا ساتھ نہ دیتی وہ سیاستدان تھے دوزار دو سے دوزار آٹھ کی جو اسیملی تھی اس نے سترمیم کے ذریعے آئینی ترمیم کی اور پرویز مشرف صاحب کو وردی میں صدر رہنے کا ایک سٹیمپ لگا دیا تھا آپ کے عدلیہ نے بھی ان کو سٹیمپ لگا ہے بہت کچھ ہوا ہے لیکن کہیں سے آپ نے شروع کرنا ہے شروع آپ ادھر سے کریں گے مکمل اختیار تھا اگر پرویز مشرف صاحب اس وقت آئین کا احترام کر لیتے اور وہ کہتے کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہوئے لیکن میں واپس جاتا ہوں میں اپنے میرے اگر کوئی چارجز ہیں میں فیس کرتا ہوں لیکن جس طرح انہوں نے اسیملیوں کو تحلیل کیا میں سمجھتا ہوں ذمہ داری مکمل ان کی تھی اختیار ان کا تھا یہ بھی غوری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ مجھے سے سمیت بہت سارے ہیں جو کہ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم جو بابر غوری صاحب کہہ رہے ہیں نا تو ہسٹاریکل ایویڈنس کیا ہے تو میرے پاس اس وقت ایک کلپ ہے جو کہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے کور کمانڈر ان کے دور کے سابق چیف آف جنرل سٹاف ان کے دور کے سابق چیرمن نیب لیفٹنینٹ جنرل ریٹائیٹ شاہد عزیز صاحب نے پچھلے سال میرے ساتھ بات کی تھی کتاب کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب میں کچھ اعترافات کیے تھے میں نے ان سے کیا پوچھا انہوں نے کیا جواب بھی آزرا سنیے اکتوبر انیس سو نانوے کا جو ملٹری کو تھا جو کارگل کا اپیسوڈ ہے اس میں تو آپ کہہیں جی چار جنرل تھے ان کو پتا تھا باقی تو سب بے خبر تھے لیکن اس میں تو جنرل صاحب آپ نے خود ہی لکھ دیا پیش نمبر ٹو ٹین عزیز کو ڈی جی ایم آئی جنرل حسان الحق کو راشد قراشی صاحب کو اور آپ کو بھی پتا تھا بلکہ آپ اس حد تک اس میں شامل تھے کہ آپ نے ایس ایس جی کے ساتھ مل کر ہیلیکاپٹروں کے ذریعے کو کرنے کا بھی ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا درست بالکل درست تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ایک بہت غلط کام کیا آپ نے یہ اس وقت میں ایسا نہیں سمجھتا تھا تو یہ شاید عزیز صاحب کا اعتراف ہے کہ وہ ہیلیکاپٹروں کے ذریعے ایس ایس جی کے کمانڈوز کے ذریعے کو کرنے کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ جنرلوں کے نام انہوں نے لکھے اپنی کتاب میں میرے سامنے اعتراف کیا کرنیل انامو رحیم صاحب کیا بابر گوری صاحب صحیح نہیں کہہ رہے کہ اعتصاب کا سلسلہ انیس سو نانانوہ سے شروع کیا جائے حاصلی طور پہ آپ دیکھئے کہ یہ جو دو نومبر کا انسیڈنٹ ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے یہ وہ انسیڈنٹ ہے جس کے اندر ملک کے اندر ایک عدلیہ موجود تھی اور پوری کی پوری عدلیہ کو بند کر دیا گیا اور اسی کے قریب ججز گرفتار کر لیے گئے اور ایک بہت بڑا ایمٹ ہوا اور اس فقط بھی لوگوں کے اندر عام آدمی کے اندر یا کچھ لوگوں میں یہ امپریشن پھیلایا گیا کہ یہ ججز کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے لیکن آپ دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور میڈیا اور کس طرح لوگ سڑکوں پہ نکلے وہ دراصل ایک ریفرنڈم تھا پروید مشرف کے خلاف اس لیے ہم سمجھ جائیں کہ اس تاریخ سے اس کا ٹائل ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی عدارہ یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں نے بغاوت کی پہلے ان کا وہ ٹائل اگر آپ برانہ منائے تو آپ نے ستر فوجی افسران کے خلاف تو آپ نے ایک اپلیگیشن موو کر دی عدالت میں کہ انہوں نے آرمی ایک کی خلاف ورزی کی انہوں نے پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی تو آپ انیس سو نونانوے کا جو کو ہے اس میں جو لوگ انگواب ہیں ان کے خلاف کبھی آپ نے درخواست دائر نہیں کی نہیں اس کی وجہ یہ کہ اس وقت گورنمنٹ ایک سٹینڈس لے چکی ہے ایک گورنمنٹ سٹینڈس لے چکی ہے اور اس کے لیے ٹیبیونل بن چک ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ ایک آرڈر دے چکی ہے تو اس موقع پہ ہمیں اسی کو کنکلور کرنا چاہیے بجائے کہ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کچھ لوگوں نے کہا جی ایوب خان کے وقت سے ٹائل شروع ہونا چاہیے پھر کسی نے کہا جی اس سے بھی پیچھے چل جائے پھر تو دیل بھی نو اینٹو ایٹ اچھا بلیگور ایمان صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر کہ بابر غوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1999 سے ٹائل شروع کریں میر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ بحث لاحاصل ہے آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے 1999 سے ٹائل شروع کریں پھر اگر جائیں گے کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی فوجی جرنیلوں کا جو راستہ ہے وہ زیاؤلک صاحب کو بھی شامل کیا جائے پھر کہیں گے پیچھے جائیں تو there is no end to it ہمیں کہیں نہ کہیں سے شروع ہونا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جس طرح غوری صاحب بھی کہہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں بلکل اس میں کوئی ایسا وزن نہیں بات نہیں کہ یہ کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہے اس چیز کو بڑا واضح کہہ دیا گیا ہے لیکن بابر غوری صاحب نے ایک اور بات کہی نا بلیگو رحمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مشورب کے ساتھ تھا میں اس کا وزیر تھا آؤ مجھ پر بھی آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ قائم کرو وہ خود کہہ رہے ہیں نا دیکھیں نا جی یہ اب عدالت میں معاملہ چلا گیا ہے وہاں پہ اپنا راستہ یہ خود بنائے گا جو جو اس میں آئیں گے جو بھی ہوگا ایڈنگ اینڈ ایڈ ایڈنگ کی بھی اس میں لاغو ہوگی تو عدالت خود راستہ بنائے گی اور اگر عدالت میں پہلے بھی تو گورنمنٹ سے سیکھ کیا تھا پوچھا تھا کہ بھی آرٹیکل 6 لگانا ہے تو گورنمنٹ نے عدالت کیانے پر لگایا اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم تو بلکل اس کو پرسنل وینڈ ایڈا نہیں چاہتے بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ ہے حکومت نے بلکل بائس نیس حرگز نہ شوکی ہے نہ کرنی ہے اور نہ ہم ہیں ججوں کا اختیار آپ دیکھیں کہ جب پانچ کا پینل بھیجا تو ہم نے تو کورٹ کو کہا کہ آپ ہمیں بنا کر دیں انہوں نے حکومت کے پاس بھیجا تو اس میں بھی سینئر ترین تین ججوں کا انتخاب حکومت نے کیا کچھ پسند اور اس نا پسند کو دیکھے بغیر اچھا بابر گوری صاحب یہ بتائیں کہ ایک چیز یہ ان سے تھوڑا سے مجھے اختلاف ہے کہ سب کچھ حکومت اس قانون کے تحت کرتی ہے وہ سپیشل کورٹ حکومت بناتی ہے ان کے پاس جو ریفرنس گیا ہے اسی کے تحت وہ رہیں گے اس سے باہر نہیں جا سکتے ہیں اس لئے عدالت کی ساکھ کو بھی ہم نے بچانا ہے اس کو بھی اس طرح چیز بالکل صاف ہونی چاہیے بابر گوری صاحب یہ بتائیں کہ پرویز مشرف صاحب جب پچھلے سال پاکستان واپس آئے تو انہوں نے کراچی لینڈ کیا تھا تو آپ کی پارٹی نے اس وقت تو ان کی حمایت نہیں کی نہ ہی ان کا استقبال کیا آج آپ پرویز مشرف صاحب آپ کو سپورٹ کریں کھل کے تو آپ پہلے اتنے مہینے خموش کیوں رہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جب بھی آپ کس کوئی آگلی پرابلم میں ہو تو بجاہ اس کو اور دبانے کے اگر آپ اس کے اچھے دوست رہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں اور یہ اخلاقیات کا بھی تقاضی ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی کو بجا کے مسلمت کے بعد اور مارو اگر یہ سمجھ جا جائے کہ اگر انہوں کو غلط کام کیا ہے تو جو بنیاد تھی میں دوبارہ یہ بات کہوں گا بنیاد تھی بارہ اکتوبر اس کو مسلمت پڑنے ہی چھڑڑا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ لوگوں کو ہمیں پکڑنا پڑے گا تو ان کیوں نہیں پکڑے انصاف سے پھر سب پلیے برابر آپ جو بات کہتے ہیں انہوں سے اگری کرتا ہوں انصاف پھر سب پلیے برابر ہونے سے یہ اگر مشرف صاحب خصور ہوا رہے ہیں اس وقت کے عدلیہ جس نے ان کو انڈوز کیا اس وقت کے جو سویل بیوکریسی تھی جو ملٹی بیوکریسی تھی جتنے بھی لوگ سے ان سب کو جو ہے پھر آپ چاہت کریں کہ آپ اکیلے تارگٹ نہ کریں چاہیے ٹھیک ہے اچھا آپ آخر میں ایک اور بات بتا دیں کہ مشرف صاحب جب دوزار آٹھ میں پاکستان سے گئے تھے تو بقیدہ فوج نے ان کو گارڈ آف آنر دے کے پاکستان سے واپس بھیج دیا پھر وہ خود ہی پاکستان واپس آگئے تو آپ نے انہیں پاکستان آنے کا مشورہ دیا تھا کیا پاکستان واپس ہے کیا انہوں نے پاکستان واپس آ کے اچھا کیا ہے دیکھیں ہر آدمی کو حق ہے وہ اپنے وطن آئے اپنے وطن آنے کے لئے ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ وطن آگر آ رہا ہے تو ہمیں ویلکم دینا چاہیے اس کی بہت کو اپلیشیٹ کرنا چاہیے یہ ضرور ہے کہ میں نے بھی ان کو منا کیا تھا اس سے اگر انہوں نے مشورہ کیا تھا وہ دوباری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے بھی ان سے یہ کہا تھا لیکن ان کی باس ان کے بچوں کو گیا تھا یار میرا وطن ہے میں اپنے وطن کیوں نہیں جاؤں تو میں اس پر لا جواب ہو گیا تھا میں نے کہا تھا بلکل آپ آئیے انہوں نے کہا میں عزالت کو فیس کرنے کو تیار ہوں وہ فیس کر رہے تھے لیکن اب تارگیٹ کیا جا رہا ہے انڈیویجل کو اگر کیسز کے بنیاد پر کیا جا رہا تھا وہ تیار تھے فیس کرنے کو تو میرے خیال سے ہمیں ان کی نیک نیتی کو سامنے رکھا چاہیے تھا اور کسی کو اگر کوئی پرسنل ہے تو وہ اس کو پھتم کر دے اب پاکستان کو فوکس کریں ہم جو ہے وہ مشرف شاہد کے ایشو کو چھوڑ کے جو ہماری مہنگائی ہے جو عام عوام کی پریشانی ہے گیس آج گھروں میں کراچی گھروں میں گیس نہیں ہے آج آج ہمارے دوسرے مسائل ہیں کل کوئیٹر میں بچارت پر ظاہرین کو مارا گیا ہم اس کو فوکس کی بڑا ایک کیس پر لگ گئے ہیں ان کے فیملی کو یہ اختیار دے دیں اگر وہ بیمارے اللہ ان کو صحت دے ان کی فیملی اگر بھاڑ چاہتی ہے تو ہمیں بھاڑ جانے کی ادارت دینی چاہیے کہ وہ الہیراج کرائیں اور جو اپنا وہ ادارتی کاروائی ہے اس کو وہ قانون کے مطابق باراکتوبت انڈیان میں سے شروع کی جائے حالانکہ حصولاً تو بھاڑیو کھان کو بھی اور سب کی لینے چاہیتی ہے لیکن وہ آج دنیا میں نہیں ہے لیکن ہم باراکتوبت میں انڈیان میں بلیں تو بہت سارے اس وقت کے چہرے سمیں آ جائیں گے ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنگائی اور تمام ایکنومک جیننجز کو دیکھیں اور دوسر طرف کہتے ہیں کہ باراکتوبت میں انڈیان میں سے سب کو سب کے خلاف کے اس حکومت بنائے تو اگزیکلی ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا تمام طرف فوکس ملکی مسائل کے اوپر رکھ رہے ہیں ہمارے اوپر جو فائنینس اور ایکانومی اور انرجی کرائسز اور لا آن آرڈر کی سیچویشن ہے اس پہ حکومت پورا توجہ کیے ہوئے اور ایک کیس جو ہے وہ جو ضروری تھا وہ بھیج دی ہے اور اس کو آگے دیکھتے ہیں اور کل خواجہ محمد عاصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں کل انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا ہے کہ وہ بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹرائل جو ہے پرویز مشرف کا وہ بارہ اکتوبر 1999 سے شروع ہونا چاہیے ایک وقفہ اب وقفے کے بعد دوبارہ بلتے ہیں وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید گفتو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں گا وہ زمانہ جب پرویز مشرف صاحب پاکستان کے صدر بھی تھے اور چیف آف دی آرمی سٹار بھی تھے تو دو مختلف انٹریوز میں ان کی میرے ساتھ کیا بات ہوئی تھی اب یہ جو گئے ہیں اور دو دفعہ انہوں نے پرائم منسٹرشپ کر لی ہے اور ڈسکوالی فائیڈ بھی ہے اور لوٹ اینڈ پلنڈر بھی جو میں کہتا رہتا ہوں وہ ہوا ہی ہے یہاں تو ان کی خامخان کی انٹیفیرنس ان پاکستان اور ڈی سٹیبلائزیشن اور جس طریقے کی ہو رہی ہے جو کہ ایک مائنورٹی ایک میجارٹی کو نومینیٹ کرنا چاہ رہی ہے خامخام ہے وہ ایک چیز کلیر ہے کہ یہ دونوں باہر رہیں گے اچھا یہ نظیم اٹو اور نواز شریف باہر رہیں گے یہ جو حکومت ہے اس وقت اس کی اصل طاقت آپ کی بردی ہے اور آپ کی بردی کی طاقت کے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بالکل قطن ایسی بات نہیں ہے تو جب پرویز مشرف صاحب صدر تھے اور آرمی چیند بھی تھے تو کہتے تھے کہ یہ دونوں باہر رہیں گے بینظیم بھی اور نواز شریف بھی لیکن دونوں واپس آگئے پھر مشرف صاحب باہر گئے مشرف صاحب بھی واپس آگئے لیکن ایک بات آپ نوٹ کریں کہ میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کی اصل طاقت آپ کی بردی ہے یہ بردی نہیں رہے گی تو آپ بھی کہیں کہ نہیں رہیں گے لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی اور پھر ایک اور جگہ پر انہوں نے ایک اور بات کی تھی اشارہ اکبر بکٹی کی طرف تھا سنیے کیا کہا تھا یہ سیمٹیز کا دور نہیں ہے جس میں ہم یہ پہاڑوں میں یہ چڑھ کے اور آگے پیچھے کریں گے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کو کیا ہٹ کیا ہے تو یہ ہمیں آگے نہ کریں گے ورنہ ہمیں حکومت کو رٹ اپنی اسٹیبلش کرنی پڑے گی تو اب وہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے یہ پرانے کلپس دکھانے کا مقصد ان کی تضحیق نہیں ہے لیکن صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈمنا چاہیے وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی آپ دیکھیں کہ زمین آسمان جو ہے وہ کبھی ایک آدمی زمین پہ ہے کبھی آسمان پہ ہے کبھی آسمان پہ ہے کبھی زمین پہ ہے اور آج کا واقعہ جب پرویز مشرف صاحب عدالت میں جانے کی بجائے ہسپتال پہنچ گئے تو اس پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو بم برامد ہو رہے ہیں اس پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے دو دن جو انہوں نے وہ بم کا شوشہ چھوڑا تھا میں بھی سمتا ہوں وہ بھی جوٹ ہے وہ اپنے آپ کو عدالت سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے اگر آپ ڈرتے نہیں ہیں تو عدالت میں پیش ہوں بارود رہ کے آپ اپنے آپ کو بچارے کیوں ہیں ویسے آپ جب پیہ وہ کرتے ہیں تقریر دو آگے سے اپنا مکہ دکھاتے ہیں یہ سلسلہ ختم کریں اپنی صفائی دیں کیوں جو بار بار شو بناتے ہیں یہ بم کا خطرہ یہ بم پکڑا گیا یہ ایسے پکڑا گیا ہے جب ان کی باری آتی دعالت میں پیش ہونے تب ہی بم پکڑے جاتے ہیں پھلیں کیوں نہیں بم پکڑے جاتے ہیں ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے ہماری دو جہی رہے ہیں عدالت کے سامنے تو پیش ہونا چاہیے اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ عدالت میں پیش ہوئے اپنی صفائی پیش کروے سامنے آگے بات کر رہا مشروف صاحب اب مارے لیڈر ہو لیکن اس سے بزدیل لیڈروں کے ہمیں ضرورت نہیں ہیں ہمیں آپ پہ فخرتا ایک وقت تاورا جو ہمیں یہاں شرمندہ ہو رہے ہیں کہ مارے لیڈر بھاگ رہے کیوں بھاگ رہے ہو چور ہمیشہ بھاگتا ہے جو چور ہی کرتا ہے چور کی داڑی بھی تنکا میرا ایسی ذاتی طور پر خیال ہے کہ مشروف صاحب نہیں بھاگیں گے اور ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے یہ میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے پاکستان آیا ہوں لیکن یہ پچھلے تین چار دن سے جو ہو رہا ہے کہ بم برامت ہو رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آرہی بم کون پلانٹ کر رہے ہیں بلیگو ریمان صاحب کہہ رہے ہیں حکومت تحقیق کر رہی ہے اور اب لوگ جو ہیں انہوں نے بھی بہت سی باتیں بنانیشن کر دیا تو عطر منللہ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں کچھ ادارے جو ہیں وہ خام خام متنازہ بن رہے ہیں دیکھیں جی بلکل میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ جذبات ایک طرف اور ہمارے لئے پرابلم ایک ہے کہ چونکہ ایک تاثر ہے کہ ہم اس مومنٹ میں تھے جس میں آپ بھی تھے سب تھے تو ہمیں ذرا زیادہ اعتیاد برتنی پڑتی ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان فرسٹ تو اس وقت دو ادارے ہیں ایک عدلیہ اور ایک افواج پاکستان جو اس ایشو کی وجہ سے بلا وجہ ایک ایسے فوکس میں آ گئے ہیں مشرف صاحب کی وجہ سے بھی اور بڑے اعترام کے ساتھ جو حکومت بھی جو تاثر دے رہی ہے دیکھیں عدالت بھی ایک مخصوص قانون کے تحت جو حکومت نے ان کو ریفرنس بھیجا ہے یہ پروسیکیوٹ کریں گے پروسیکیوشن کا تمام کام ان کا ہے لیکن اس وقت سب سے بڑی ضرمداری میں سبجھتا ہوں پرویز مشرف کی اوپر خود آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ان دونوں اداروں کو ساکھ کو سامنے رکھ کے اور اپنے آپ کو جس طرح وہ کہتے رہے ہمیشہ کہ میں بڑا دلیر آدمی ہوں جائیں عدالت کا سامنا کریں اس کا اعترام کریں اور جو بھی انہوں نے کہنا ہے وہ کھل کے کہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت بھی یہ تاثر دیں کہ انہوں نے واقعی انصاف نہ صرف کرنا ہے اور کرے گی ٹھیک ہے بلکہ انصاف دکھائی بھی دیں بہت شکریہ عطم اللہ صاحب کنل عنام الرحیم صاحب محمد بلیگو رحمان صاحب اور یہ بات بالکل درست ہے کہ افواج پاکستان کو اور عدلیہ کو خامخوا تنازات میں گسیتنا بہت ہی غیر ضروری ہے اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس چیز کا خیال کرنا چاہئے پروید مشرف صاحب کو بھی اور دیگر سیاستدانوں کو بھی اور ہم سب کو اس چیز کا خیال کرنا چاہئے لیکن اگر کوئی واقعی کہیں نہ کہیں سے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ادارے کا نام بدنام کر رہے ابھی تک تو اس کا بھی اعتصاب ہونا چاہئے اور ہمیں یقین ہے کہ پروید مشرف صاحب صحتیاب ہونے کے بعد عدالت میں ضرور پیش ہوں گے اور اگر کوئی غیر ملکی قوت اگر ان کو پاکستان سے باہر لے جانا چاہتی ہے تو وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وہ کسی سے ڈڑتے بڑتے نہیں اور وہ عدالتوں میں ضرور پیش ہوں گے ان کے وقلہ نے بھی عدالتوں پر اعتماد کیا ہے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحتیابی عطا فرمائے تاکہ وہ عدالتوں میں پیش ہو کے اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں اور آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بات بالکل درست ہے اور برحق ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کی جو فوجی بغاوت تھی اس میں جو لوگ انوال تھے ان کا بھی اعتصاب ہونا چاہئے اور 3 نومبر 2007 کو بھی پرویز مشرف اکیلے نہیں تھے اب کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اور اس کی روشنی میں یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے لیکن 12 اکتوبر 1999 سے اگر اعتصاب کیا جائے تو پرویز مشرف صاحب کے وہ حامی جو اس وقت اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے ان کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا مجھے دیجئے جات اللہ حافظ